السلام علیکم پیارے بیورج کیا حل چالے میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کے بلوگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے جی سپریڈنگ کس طرح کی جاتی ہے اور بیڈ کس طرح تیار کیا جاتا ہے سپریڈنگ کر کے بہت ہی حسان طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ڈمپر ڈمپ کی ہوئے ہیں تو مشین کا دیکھنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے کہ ڈمپر کدھر سے کس طرح لائن میں آئے تو کدھر سے مشین گزر سکتی ہے ڈمپروں کے اوپر سے تو اس طرح گزارنا ہے یہ دیکھیں اب بلکل آسانی کے ساتھ چلی گئی ہے مشین تھوڑی لیند سیدھی تھی اس سیڈ پر ڈمپروں کی تو یہ پہلے بلیڈ دوسری طرف سے ابھی دوسری طرف سے گمہا کے لگایا ہے تو جس بھائی نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ تو یہ جی دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے جتنے جتنے کمال ڈالنا ہے یا لیئر ڈالنی ہے اتنا اپنے بلیڈ کے ساتھ بنانا ہے تو ایک کنارہ بلکل برابر کر لینا ہے پہلے آپ نے ایک سیڈ کی ٹو جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل برابر ہے اس طرح برابر رکھ کے اپنے بلیڈ لگانے ہیں یہ سیڈ والا بھی سپریڈنگ کر لینا ہے یہ مٹی میں پتر کافی زیادہ ہیں تو یہ کنارہ بھی نیچے کی طرف بلیڈ بار نکال کے لگا لینا ہے ٹھو تاکہ برابر ہو جائے جو آگے پیچھے نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح بلیڈ کو نیچے کر کے کنارہ والے ڈیریوں پہ لگا لینا ہے تو ہماری برابر ہو جائے گی سپریڈنگ کرتے وقت جب بیڈ بنانا ہے سپریڈنگ کرتے ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے ایک کنارہ کو مکمل تیار کر لینا ہے جتنا آپ نے بیڈ تیار کرنا ہے اس کو بلکل برابر کر لینا ہے جب وہ برابر ہو جائے گا تو باقی بیڈ اسی حساب سے بلیڈ رکھیں گے تو اپنا بیڈ بلکل برابر جائے گا اتنا مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں بھی ایک سیڈ کی ٹو جو بلکل برابر کر لی ہے بیڈ برابر ہے اس سیڈ سے یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک بلیڈ کی جگہ بان گئی ہے بلکل برابر بیڈ کر دیا ایک بلیڈ کا تو ابھی جب دوسری سپریڈنگ کریں گے باقی بیڈ کو تیار کریں گے سپریڈنگ بلکل بلیڈ کو برابر رکھیں گے دونوں سے ڈبے تو خود با خود ہی بیڈ بنتا جائے گا آپ کا بہ آسانی ایک صفائی کے ساتھ ہی آپ کا بیڈ تیار ہو جائے گا یہ میرے بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا جتنا تھوڑا تھوڑا کر کے لوگیں مشین بھی بلکل بہ آسانی کٹنگ کرتے جائے گی سپریڈنگ کرتے جائے گی تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیا کریں میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں یہ دیکھو بھائی بلکل بلیڈ برابر لگ رہے ہیں جب آپ ایک ٹو برابر کر لوگے ایک سیٹ برابر کر لوگے بلیڈ کی تو پھر بل گلاب کا بیڈ برابر آئے گا زیادہ آپ کو اگر آپ زیادہ ڈیریوں کے اوپر سے مشین کو لے کے جائیں گے زیادہ بلیڈ لگائیں گے اوپر کر کے تو پھر بعد میں وہ ڈیری کمپیکٹ ہو جاتی ہے تو اس سے بیڈ آپ کا برابر نہیں بنتا آپ ڈاؤن بان جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم بلکل لیول میں بان رہا ہے اس طرح بلیڈ لگانے جب ہم بعد میں ایک ٹی صفائی لگائیں گے تو یہ بیڈ آپ کا تیار ہوگا بلکل یہ صحیح طریقہ سپریڈنگ کرنے کا اور آسان بھی ہے ساتھ ساتھی بیڈ بھی بنتا جاتا ہے اور سپریڈنگ بھی ہوتی رہتی ہے یہ دیکھیں توڑا توڑا کر کے محل کی کٹنگ کرنے اس طرح بلیڈ لگانا ہے اس میں پتھر بھی کافی ہیں یہ جدر جگہ خالی نظر آتی ہے جب کم رہ جاتی ہے تو تھوڑا بلیڈ کو سیدھا کر لینا چاہیے اس سے پھر جو جگہ بچتی ہے وہ جگہ فل ہو جاتی ہے تھوڑا سیدھا رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جگہ کور ہو جاتی ہے جگہ کالی ہوتی ہے کیونکہ کوئی ڈمپر آگے کوئی پیچھے اس طرح ڈالے ہوتے ہیں برابر تو نہیں ہوتے ہیں کسی ڈمپر میں زیادہ گیپ ہوتا ہے کسی میں کم ہوتا ہے تو کچھ جوڑ کے ڈالے ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ دور دور ڈالے ہوتے ہیں تو اس لئے اس حساب سے بلیڈ آپ نے لگانا ہے انگل دینا ہے بلیڈ کو تو یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی صفائی شروع کر دی ہے کچھ حصہ رہتا ہے تقریباً یہ آدھے کی صفائی لگا دیں گے واقعی جو بچ جائے گا وہ پھر بعد میں تیار کریں گے تاکہ پیچھے شفٹ رولر چال سکے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کے سامنے ہیں ایک ہی صفائی لگ رہی ہے اگر پراپر بیڈ صحیح طریقے سے نہ بنا ہوتا تو یہ کٹنگ فیلنگ کر کے اس کو پھر صفائی لگانا پڑتا یہ اب دیکھیں ایک ہی صفائی سے بلکل صحیح ہو جائے گا بیڈ تیار ہو گیا ہے یہ تو جو میرے بھائی نئے سیکھنے والے ہیں اس کے لئے بہت معلومات والی ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھیں بار بار دیکھیں ویڈیو کو تاکہ اس کو سمجھ جائے اگر سمجھ نہ آئے تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں میں اپنا نمبر سپین کر دے دوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ کیسے فائی لگ رہی ہے جی یہ دیکھیں ایک ہی صفائی میں بلکل برابر ہو رہا ہے جی یہ شیفٹ رولر چلنے کے لئے تیار ہے حتی کہ اس میں پتر بھی بہتے ہیں پھر بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کتنے بہت آسانی بیڈ تیار ہو گیا اور بلکل برابر ہے آپ بھی اسی طرح بیڈ بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد بیڈ تیار ہو جائے گا کوئی مشکل کام نہیں ہے جس بندے کو لیور سمالنے آگئے ہیں بلیڈ سمالنا آگئے ہیں اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے جی تو یہ جی بلکل دو بلیڈ ہو رہے گئے ہیں ایک سیٹ جی صفائی لگ چکی ہے بیڈ تیار ہو چکا ہے یہ آپ کے سامنے پتھر گی ہیں اس میں پھر بھی کتنا پیار اور بلکل برابر بیڈ تیار ہوا ہے جتنا آپ کم کر تھوڑا تھوڑا بلیڈ لے کے سپریڈن کریں گے اتنا ہی بیڈ بلکل برابر پڑیں گا تو پیارے بھائیوں میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دیں دبا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ جی یہ جی ایک بلیڈ رہ گیا تو لگا کے مکمل کریں گے اس طرح آپ نے بھی سپریڈن کر کے بیڈ تیار کرنا ہے اس کے پیچھے چھوڑیں گے جی رولر ابھی شفٹ رولر یہ دیکھو بلکل اوکے ہو چکا ہے جی اس پہ لگیں گے پانی پانی لگانے کے بعد پھر چھوڑیں گے جی اوپر اس کی شفٹ رولر تو یہ صفائی لگا کے پلین چھوڑیں گے تو یہ بیڈ تیار ہے جس میرے باگ کو اور معلومات چاہیے وہ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے وڈسپ نمبر میں دے دوں گا شکریہ موسیقی موسیقی